اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہایت رہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں میرا گاؤں میرا گھر اور اس میں ہم اس سبق کے مشکی سوالات کر رہے ہیں پیارے بچوں دیکھتے ہیں کہ فیل کس کو کہتے ہیں فیل کسی کام کو کہتے ہیں اور آپ سکول آتے ہیں تو آپ کا کیا کام ہے اپنی کردار سازی کرنا یا نہیں اپنے اخلاق کو سوارنا بات چیت کیسے کرنی ہے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں علامہ اقبال نے خوب کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو پیارے بچوں سب جو کام ہم کر سکتے ہیں صرف اپنے اوپر اپنی عداد کو تبدیل کر سکتے ہیں ایک اور علامہ اقبال کا شیر ہے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سچے بنے اور شجا بنے نڈر بنے اور ایک اور علامہ اقبال کا شیر ہے اس سنے کے دار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے یعنی اپنے اخلاق کو اتنا سوارو اتنا اچھا بناو تو کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں فیل کام ہوتا ہے اور کرنے والا فائل کہلاتا ہے جیسے ڈبے اٹھائے ہوئے ہیں یہ بندہ جو ہے وہ کام کر رہے تو گرامر میں کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں پیارے بچے اگر ہم نے اپنی کے دار سازی کرنی ہے تو میں نے جو سوچا ہے وہ کرنا ہے کوئی کرے یا نہ کرے اور میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اپنے ساتھ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اپنے ماں باک کے ساتھ اور یہ کام جو ہے یہ ایک دن کے لیے سچ نہیں بولنا ساری زندگی سچ پہ قائم رہنا ہے اس کے لیے روز اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ میں نے یہ روز کام کرنا ہے چوبیس کھنٹے اسی پہ کاربند رہنا ہے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کھایا ایک فیل ہے اور فائل جو ہے وہ کھانے والا یہاں پہ کھانے والا کون ہے یہ ایک لڑکا ہے جو کھانا کھا رہا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک لڑکی ہے جو کھانا کھا رہی ہے تو کھانے والا کھانا تو ایک فیل ہے لیکن فائل تبدیل ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ کھانے والا ایک خاتون ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کھانے والا جو ہے وہ ایک آدمی ہے تو فائل فرق ہو سکتے ہیں اور فیل ایک ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد جیتا آپ دیکھیں جب کوئی ریس چیتا ہے کوئی اگزیم میں پوزیشن دیتا ہے تو اس کو ٹرافی دی جاتی ہے تو جیتنے والا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اپنے نام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ در حقیقت یہ دنیاوی زنگی فائدہ ہے تھوڑا اور بلا شبا آخرت ہی ہمیشہ کی قیان کی جگہ ہے پیارے بچو اگر آپ آخرت کو سامنے رکھیں سچ پر قائم رہتے ہوئے جو محنت کریں گے اس کا آخرت میں تو فائدہ ہوئی گئی دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ ملے گا اور پھر ہمیں یہ بہت اچھی طرح سمجھتا چاہئے کہ کامیابی ہے کیا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے لیکن جب مسجد سے آواز آتی ہے ہیہ علال فلاہ کامیابی کی طرف تو کوئی زہمت نہیں کرتا تو پیارے بچو دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کو جانے پہچانے اور اس کے لئے روزانہ قدم اٹھائیں روزانہ سوچیں کہ میں نے کتنی کامیابی حاصل کر لی ہے پھر ہے چلایا چلایا جو ہے وہ فیل ہے اونٹی آواز سے بولنا اور چلانے والا جو چیخ رہ ہوتا ہے تو آواز اپنی کم رکھیں دھیمی آواز میں بات کریں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کرو بے شخص سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے تو اونٹی آواز میں چیخنا چلانا اچھی بات نہیں ہوتی پھر اس کے بعد ہے فیل پڑھا آپ سکول آتے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے آتے ہیں کتابیں کورس کی پڑھنے پڑھائی سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے طریقے پڑھنے والا دوسری کتابوں کو پڑھ کر سیکھتا ہے تو آپ جو ہیں اپنی زندگی میں ایک کام تو یہ بھی شروع کریں کہ آپ نے اچھی اچھی کتابیں پڑھنی ہیں کورس کی کتابیں پڑھنے کے علاوہ کیونکہ آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے تو پیارے بچوں چار پانچ سال بعد آپ نے اسی معاشرے میں لیڈر بننا ہے تو قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں جو زبانہ کو سمجھ آتی ہو اور دنیا کے بہترین لیڈر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی صیرت کو پڑھیں اور کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں امید ہے آپ کو سب خستان دائیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں